موسیقی خبر کی جانچ پر دال کر کے میں میری پوری ٹیم ہم وہ خبریں آپ تک مستند طریقے سے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دعویر اس وقت ہماری ٹیم نے یہ ریسرچ کی کہ آخر فلسطینیوں کو ان ستر سالوں میں پہلی دفعہ ایسا کونسا ایج مل گیا کہ وہ اس سے پہلے کبھی بھی اسرائیل کو اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا سکے اب آخر ایسا کیا ہو گیا ایسا کونسا ہتھیار فلسطینیوں کے ہاتھ لگ گیا ناظرین ایسا کونسا طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں منجی ٹھوکر رکھ دی تو ناظرین آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں مگر اسے پر درخواست صاحب سے یہ ہے کہ ہم یہ بڑی محنس سے ہم نے پورا یہ یوں کہلیں کہ وار سیل بنایا ہے جس میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جنگ کے حوالے سے آپ سے ہماری گزارش ہے اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تو اس سے میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہوگی دوستو یہ ایک جملہ ایک لفظ آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہو لیکن اب اس ویڈیو کے بعد آپ سننے لگ جائیں گے لفظ اس کا نام ہے الزوری یہ الزوری کیا ہے آخر الزوری میں ایسی کیا طاقت ہے کہ اسرائیلی مشینری اسرائیلی دیفنس فورس پوری کی پوری طاقت جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے وہ بے بس نظر آ رہی ہے اس ایک ہتھیار کے پیچھے اور آپ کو میں یاد کراتا چلوں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ باقاعدہ طور پر ایران نے اعلان کیا یہ اعلان بیسکلی تو جو سپوکس پرسن ہے حماد غازی ان کی طرف سے کیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو سپورٹ ہے فی الحال ہتھیاروں کی سپورٹ ہے اور جو کمک کی سپورٹ ہے وہ ایران کی اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ آرٹھ جون دو ہزار بائیس کو حماس کا ایک وفت روس گیا تھا صدر پیوٹن سے ملنے کے لیے اور یہ پلاننگ اور یہ تیاری تب سے ہو رہی ہے ایران نے اتھیار سپورٹ کی ہے انٹیلیجنس سپورٹ جو ہے وہ رشیہ کی ہے حماس کے اس اس گھاتک حملے کے پیچھے اکیلہ حماس نہیں ہے اور بھی اناثر تھے میں نے پہلے ذکر کیا اور اب ایسا ایسا اس کے ثبوت آنا شروع ہو گئے ہیں ناظرین جو ہتھیار فراہم کیا گیا ایران کی جانب سے حماس کو زاوری یا الزاوری بھی اس کو کہتے ہیں یہ کام کسے کرتا ہے دوستو بیسکلی یہ ایک سوسائٹ ڈرون ہے اسے خودکش ڈرون کہا جاتا ہے الزاوری نامی اس کی فٹیج بھی جاری کی ہے باقاعدہ طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دوستو جو اسرائیل ہے وہ باقاعدہ طور پر پروپاگنڈا کر رہا ہے میں اس کے پروپاگنڈا پر بھی آتا ہوں لیکن فلسطینیوں نے صرف جنگ کی تیاری نہیں کی تھی انہوں نے پروپاگنڈا کا توڑ کی تیاری بھی کی تھی انہوں نے ایسا ایسا وہ ویڈیوز ریلیس کرنا شروع کر دی ہیں جس میں ان کی سائٹ کی جو حقیقت ہے وہ دنیا تک پہنچ رہی ہے پہلے کیا ہوتا تھا فلسطین کے مظالم کو فلسطین کے اوپر دھائی جانے والے مظالم کو کوئی پہلے دکھاتا نہیں تھا تو اسرائیل کو جو ہے وہ مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا تھا تو اب کی بار انہوں نے دو طرح کی تیاری کی ایک تو جنگی سادو سابان کی تیاری کی ظاوری کی باریں بتاتا ہوں میں آپ کو دوسرا انہوں نے بے شمار ویڈیوز بنا کے رکھی ہیں پہلے سے اب وہ ایسا ایسا ریلیس کر رہے ہیں وہ اپنی پروپیگنڈا وار بھی اچھے سے لڑ رہے ہیں دوستو یہ ایک ایسا خودکش ڈرون ہے کہ جس کے ذریعے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس خودکش ڈرون کو جو اسرائیل کی ابزویٹری ٹاورز ہیں ابزویٹری ٹاورز کیسے کہتے ہیں بڑے بڑے ٹاورز ہوتے ہیں جن پہ دور بینے لگی ہوتی ہیں سیٹلائٹ لگے ہوتے ہیں رادار لگے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کسی بھی قسم کے میزائل کو کسی بھی قسم کے راکٹ کو اگر آ رہا ہے اس کی پہلے سے نشاندہ ہی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی بڑی بڑی گنز لگی ہوتی ہیں جو کہ فائر کر کے اس راکٹ یا میزائل کو مار گراتے ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے کیا کیا انہوں نے نیچلی سطح پر پرواز کرنے والے ڈرون اڑائے فلسطینیوں نے اس ڈرون کا نام ہے الزاوری ان ڈرونز کے اوپر بزاتے خود بام فٹ تھا اسے خود کچھ ڈرون کہا جاتا ہے دوستو یہ چھوٹے سے ایک عام آدمی اس کو جو ہے وہ عام صحت کا آدمی اس کو اڈام سے اٹھا سکتا ہے اتنا سائز ہوگا اس ڈرون کا اس پہ بام نصب تھے اس کو لانچ کرنے کے لیے بھی کوئی بہت ہیوی مشینری نہیں چاہیے ہوتی ٹھوٹی سی غلیل چاہیے ہوتی ہے اتنے سائز کی غلیل چاہیے ہوتی ہے جسے لانچ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس پہ کیمرے لگائے پھر بم لگائے اور پھر انہوں نے چھوڑ دیئے ان آپسیویٹری ٹاورز کے اوپر جہاں سے ریڈار لگے ہوئے تھے اور جہاں سے اسرائیلی حملے کا پتا چل جانا تھا لیے جناب انہوں نے تباہ کرنا شروع کر دیئے اس کی ویڈیو بھی انہوں نے جاری کیا ہے بائی دوئے اب جب اسرائیل کو انہوں نے اندھا کر دیا اور زمین سے فلسطینیوں کی القاسم بریگیڈ نے جو ہے وہ اٹیک کیا اور ایسا گھا تک ایسا لیتل اٹیک تھا کہ ابھی تک اسرائیلیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ناظرین اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور بڑا کمال کام کیا کمال کام ان کا یہ ہوا جیم فرگوسن ہے یہ ایک صاحب ہے جیم فرگوسن بیسکلی یہ فارمل پارلیمنٹری کانڈیٹ رہ چکے ہوئے ہیں یہ یعنی برطانوی پارلیمانی لیڈر ہیں یہ بیسکلی برطانیہ کے ان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت فلسطینی جن جدید ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں وہ جدید ہتھیار بیسکلی اسرائیل کے ہی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے اسرائیل کے ہتھیار فلسطینیوں کے ہاتھ کیسے لگے دوستو وہ یہ لکھتے ہیں اور بریکنگ نیوز کے ساتھ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یو ایس جو امریکہ کا وہ ویپن سسٹم امریکہ کے وہ ہتھیار جو وہ افغانستان میں چھوڑایا تھا اور آپ کو یاد ہو اگر آپ نے نیوز کو فالو کیا اور نہیں کیا تو میں کوئی بتا رہتا ہوں دوستو امریکہ افغانستان سے بہت جلد بازی میں نکلا تھا اور اپنے پیچھے اس قدر جنگی سازو سامان چھوڑ کر آیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے بتائیے رہے یہ صاحب جن فریوسن کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہتھیار جو امریکہ کے تھے اور امریکہ ہی اسرائیل کو ہتھیار فرام کرتا ہے یہ ہتھیار ان مجاہدین کے فلسطینی مجاہدین کے ہتھے جڑ گئے ہیں جو اسرائیلیوں کو اتنی پھینٹی پڑ رہی ہے اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جو ویڈیوز اس پر سرکولیٹ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں بڑا جدید اسلحہ ہے پہلے ہمیں ہوتا تھا ٹوٹا پرانا اسلحہ ہوتا تھا کسی کے پاس گلیل کسی کے پاس آئی وہ کہتے ہیں بقول صاحب کے ایک اسٹریلی دیفنس فورس آئی ڈی ایف کے نام سے ہے اس کے ایک ہائی رینکنگ اوفیشل نے یعنی ایک بہت بڑے افسر نے ان کو بتایا ہے جیم فرگیوسن کو کہ جناب یہ بیسیکلی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن اسلحہ چھوڑ کر آگئی تھی نا اپنا افغانستان میں یہ وہ اسلحہ ہے جس سے اس پر وہ لڑ رہے ہیں یہ کیاوس میں افغانستان سے نکلا تھا امریکہ اور اتنا سالو سامان اور صرف ہتھیار نہیں وہ آلاد جو انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا اس طفعہ پہلی بار فلسطینیوں نے ہوا کے سے جو حملہ کیا ہے نا ہوا کے ذریعے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی فضائیہ تو ہے نہیں ائر فورس تو ہے نہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے موٹر پیرا گلائیڈرز اسے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے پیرا شوٹ اور پیچھے پنکھا بڑا سا یہ ایک بلکل خود سے بنائیوی ٹیکنالوجی ہے فلسطینیوں کی انہوں نے وہ لگائے اور اس کے ذریعے وہ ہوا میں بلند ہوئے مشین کرنے انہوں نے سامنے فٹ کی ہوئی تھی اپنے ہوا میں بلند ہونے کے بعد وہ اوپر سے فائرنگ کرتے گئے کرتے گئے لوگوں کو اسرائیلی فوجیوں کو پسپا کرتے گئے اور وہ اسرائیل کی سرزمین پر اتر گئے ورنہ اتنی اونٹھی بار ہے بار کراس کرنا مشکل تھا ان کے لیے پھر انہوں نے وہاں پہ چوکیوں کا صفایہ کیا اور یہ وہ چوکیاں انہوں نے ہتھیائی ہیں فلسطینیوں نے جو انیس سو اٹالیس کی جنگ میں اسرائیل نے جن پہ قابض ہو گیا ہوا تھا وہ چوکیاں بھی انہوں نے واپس لے لی ہیں ستر سال کے بعد اور پھر انہوں نے بار ہٹا دی اور پھر انہوں نے حملہ برپور طریقے سے اس وقت حملہ کیا گو کہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور ہم جو جوابی وار اسرائیل کرے گا وہ اس قدر خطرناک اس قدر ظلم سے بھرا ہوگا کہ تاریخ یاد رکھے گی یہ خود اسرائیل کے پرائم نیسٹر کے الفاظ ہیں ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا حملہ کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماس نے بھی اگر یہ جسے کہتے ہیں نا عام زباب نے پنگا لیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی لیا ہوگا اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے آپ لوگوں نے بنے رہنا ہے میرے ساتھ اور اس چینل کو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب اپنا خیال رکھئے اللہ حالی کے بعد